کانپور میں ڈاکٹر ویرند شروب کالیج آف منیجمنٹ اسٹڈیز کے پوروچھاتر چھاترہوں کا ملن سمارو آئیو جن کیا گیا جس میں بڑی سنکھا میں پوروچھاتر چھاترہیں شامل ہوئے انہوں نے اپنے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے اپنی کامیابی کی کہانی سنائی اس دوران چھاتر چھاترہوں نے کہا کہ کیمپس کی یادوں کو بھلا کون بھولا سکتا ہے پرانی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے پرانے دوست اور کلاس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا سالوں بعد بھی ایسے لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہو کچھ ایسے ہی ویچار علومینی میٹ میں پرانے سٹوڈنٹس نے رکھے یہ وہ موقع تھا جہاں سالوں پہلے پڑھے علومینی ایک دوسرے کو ملے تو ورطمان ودیارتیوں نے اپنی کلچرل پرفارمنس کے ذریعے سما باندھا ودیارتیوں نے گیت گزل پرتوت کیے تو وہیں سولو و گروپ ڈانس پرفارمنس بھی علومینی کے سواگت میں پرستود کی گئی کئی طرح کی فن گیمز بھی اس دوران کھیلی گئی ماحول اس سمیے ایسا دکھا کے ایسا لگ رہا ہو کہ علومینی ورطمان سمیے میں ہی کالج میں پڑھ رہے ہوں آج ہم نے علومینی میٹ کنڈکٹرین میں ہمارے جو پاس آؤ سٹوڈنٹس ہیں کالج آف مینجمنٹ سٹڈیز کے جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہوئے بچے ہیں ہم نے آج ہم کو پھر سے بلایا ہے کہ آئیں اور اپنی کالج کی یادوں کو پھر سے تازہ کریں باہم جی آپ نے فرسٹ ٹینک شروع گیا یہ اس سے پہلے بھی کوبام ہوتے تھے یہ پہلا پروگرام ہے اور اس کے بعد ہر سال ہم لوگ چار مارچ کو یہ پروگرام کریں گے یہ آپ نے ڈیڈ فٹس کری ہے چار مارچ چار مارچ کو ہر سال ہر سال کرا جائے گا آج کے بعد سے سماروں میں موجود ہوئے ہر علومینی نے کالج کا بھار جتایا جنہوں نے اس دن کو خاص بنانے واپرانے دوستوں سے ملانے کے لئے علومنائی میٹ کا ایوجن کیا علومنائی آج جس بھی مقام پھر ہے اس کشرے انہوں نے اپنے کالج کو دیا کالج ادھاپکوں کی چھایا میں سچھا حاصل کر آج وہ یہ مقام حاصل کر پائے ہیں سماروں کا اٹھاٹن ڈکٹر گوری سنگھ اور ڈریکٹر سی ایم ایس دوارہ دیپ پرجولن کر کے کیا گیا کاریکٹر میں راگوین سنگھ ایک ایڈمک ہیڈ مہش شریواستو سویتہ شریواستو آمیت تیواری شروطی اگروال بینہ شرما پردیف شکلا دیگچہ آشی پریہ سیما الکائبم ربیندر آدھی موجود رہے شاروک صدیقی دستگ لائب نیوز کانپور